موضوع ماہ رمضان مبارک اور آزائے جسمانی میں جان آ جاتی ہے نماز تراوی کا احتمام بڑے خشو اور خصو سے ہوتا ہے روزہ بڑی خوشی کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس روزے کے ذریع انسان میں تقوی اور تسکیہ نفس کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے نہایت ہی آسان قابل عمل بھی ہے روزہ تسکیہ نفس کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ کا تصور کمبیش ہر مذہب اور ہر قوم میں موجود رہا ہے اور اب بھی ہے مگر اسلام میں روزہ کا تصور جدہ کا نا مختلف اور منفرد ہے اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے روزہ کے بارے میں اپنا دائرہ وسیع کیا ہے اور روزہ کا مقصد بلند اور بالا کیا ہے خواہشات نفسانیہ اور تمناعی جو کہ دائر شریعت میں دروست ہیں مگر روزے میں ان پر بھی دوران میں روزہ پابندی لا دی گئی ہیں اور آدمی اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اختیار کرتا ہے یہ تمام چیزیں جسم اور روح دونوں کے لیے بہترین ورزش ہیں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقیل بالی مسلمان مرد اور عورت پر ایک ہی وقت میں ماہرمزان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے عرصت میں اسے جو کوئی اس مہنے کو پالے تو اس کے روزے رکھے سورے بقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی ماہرمزان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی لوگ بڑی خوشی کے ساتھ نماز ترابی بھی ادا کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں عبادت ریاضت بھی کرتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ماہرمزان مبارک کا ہر نمہ رحمتوں برکتوں اور سعادتوں اور مغفرتوں اور کرم کے خزانے لے کر جلوہ کر ہوا ہے اس کے علاوہ روزہ بھوک اور پیاس کے ذریعے ہم سب کو اپنے اطراف اور اخناف کی مسلمان بھائیوں کی ضرورت کی طرف توجہ دلاتا ہے یہ ماہرمزان مبارک یہی پیغام لاتا ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرنے والے بن جائیں ریاکاری، غیبت، بدکاری، مکرو اور فریب، بغض، حسد، جھوٹ اور عیب جوئی جیسے روحانی امراض سے خود کو بچائیں اور اس کے محلق اثرات سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں یہی تقوی کا تقاضی، اسلامی تعلیمات اور روزہ کا مقصد اور پیغام ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی سامعین کو کہنے سے زیادہ مل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم